کسی نے سوچا نہیں تھا اس کہانی میں یہ موڑ بھی آئے گا جی ہاں دوستوں پونی شلو کے ہلوائی شو میں اچانک سے ایک ایسا دہلا دینے والا حادثہ ہونے والا ہے جس کو دیکھ کر کے سن کر کے رونگٹے کھڑے ہونے والے اور ساتھ ہی چیخ پکار بھی نکلنے والی ہے جی ہاں دیکھئے ایک سندیشہ ایک کاغچ پھیکا جاتا ہے کیسر کے پاس میں کیسر اسے لے کر کے اور اپنے آپ کو چھپاتی ہوئی اس اور پہنچ جاتی ہے جہاں اسے بلائے گیا تھا اب وہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے جی ہاں اگنی جل رہی ہوتی ہے اور سامنے کیسر کھڑی ہوتی ہے کیسر کے ساتھ میں مالے راو بھی کھڑا ہوتا ہے مگر دونوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے مینا بائی اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے اور وہ اب وہ کام کرنے والی ہے جو کسی بھی مجبور انسان کے پاس میں انتیم راستہ ہوتا ہے آخری جریہ ہوتا ہے اپنی اس سمشہ کو ختم کرنے کا اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ بزدل کرتے ہیں اکثر ہم کہتے ہیں کہ کائر لوگ یہ کام کرتے ہیں مگر مجبوری ہی انسان سے یہ کام کروا دیتی ہے جی ہاں گریبی میں نہیں کسی کی جاتتی سے نہیں بلکہ ایک راجکمار کی پتنی ایک دوسری لڑکی آ جانے کے وجہ سے راجکمار کے جیون میں یہ قدم اٹھاتی ہے وہ خود پر ہتھیار چلاتی ہے خود کی جان لینے کی کوشش کرتی ہے اور مالے راو اسے صرف دیکھ رہا ہے وہ کہتی ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتی مالے راو کے جیون میں آتے ہوئے اس کیسر کو اس لئے کوششیں اس نے بہت کی مگر اب جب سارا کر کے دیکھ لیا ہار رہی ہے تو بس انتیم کوشش ہے کہ اس دکھ سے باہر آ جائے اور اس لئے خود کی جیون لیلا وہ سماعت کر لے اب دوستوں کیسر اور مالے راو کے سامنے ایک تو اگنی جل رہی ہے اور اگنی کے دوسری طرف کیسر کی وجہ سے جو مینہ بھائی جل رہی تھی وہ خود کی اگن کو چاکو کی نوک پر شانت کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے اپسوڑ میں کس طریقے سے یہ دھارا بھائی اب کونسا موڑ لیتا ہے کیا یہاں پر کیسر جاتی ہے یا پھر مینہ بھائی اپنی ہی ہاتھوں اپنی جیون لیلا سماعت کر لیتی ہے موسیقی